جناب محمد نیر اقبال عمر ہے انیس سال تعلق ہے ان کا نیکہ پورا سے جناب محمد نیر اقبال ہے شہبت ہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا باہ کیا جود و کرم یہ تو یہ تو تیبا کی محبت کا اثر ہے ورنہ یہ تو تیبا کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون رو تا ہے لپٹ کر درو شکریہ دو 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 بات 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 کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا واہ کیا جود و کرم ماشاءاللہ نگر بہت خوب اور اب لگا جا کے کس تمہیں فائنل کا مقابلہ ہو رہا ہے کوئی اچھا کلام سننے کو مل ہے اور کیا کہیں گے جلیز نیر کے کلام کے بارے میں جی محید بھائی سیمی فائنل میں جو سب سے پہلے کلام اللہ حضرت صاحب کا پڑھا گیا ہے کہ واہ کیا جود و کرم اور نیر صاحب نے پڑھا ہے تو اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ جو انہوں نے انترے میں شیر پڑھا ہے یہ تو تہبہ کی محبت کا اثر ہے یہ غیر ناد کا شیر ہے تو اس میں پھر اللہ حضرت صاحب کی جو ناد ہے کمپیٹیشن میں ان کے دس نمبر ہوتے ہیں اس کلام کے اس میں ہمیں پھر تھوڑا سا نمبروں کو بھی خواب کرنا پڑے گا پھر دوسرے نمبر پہ جب آپ پڑھے ہیں وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطہ تیرہ تیرہ پہ جو جگہ بنتی ہے وہ آپ نے اس کو سکپ کیا ہے چھوڑ دیا ہے لیکن اس سے پہلے یہ تو تہبہ کی محبت محبت کا وہ جگہ تھوڑی مشکل تھی اس کو آپ نے بڑی خوبصورتی سے نبایا لیکن تیرہ میں بھی اگر تھوڑا سا زور لگ جاتا تو کلام کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جانا تھا باقی اچھا بڑا ماشاء اللہ نیر آپ نے جی سا زاہد کا کہنا چاہیں گے آپ مجھے تو اورال بہت مزا ہے اور فرس ٹائم جتنے بھی ابھی تک آئے ہیں سب سے زیادہ اچھا جو ہے وہ نیر نے پڑے اب تک اس کے بعد کیا ہوتا ہے باتا نہیں لیکن اب تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب سے زیادہ اچھا جو ہے وہ آپ نے پڑے اور سپیشلی آپ نے جو لفظ کو کھینچا ہے اور اس پر اس کو ضروری نہیں ہوتا کہ جب آپ کھینچتے اور پھر اس کو واپس جب آنا ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا تو آپ نے بڑی اچھے طریقے سے اس چیز کو نبایا ہے تو بڑا مزا ہے بہت مزا ہے جزاک اللہ جی مران بھائی کیا کھینگی آپ مجبوئی طور پر بہت اچھا کلام تھا کیونکہ کلام ہی بہت موتبر شخصیت کا ہے اور بہت موتبر کلام یہ اور حقیقتا نظر آتا ہے کہ